اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں آج کا ویڈیوگ بہت اہمیت کا حمل ہے اور یہ میں بات کسی مبارگاہ کے بغیر کر رہا ہوں کہ جرمنی کو اس وقت چار لاکھ سکلڈ اور نان سکلڈ ورٹس کی شارٹیج ہے جس کی ان کی سنتی سیاہتی ہسپیٹیلٹی کی سنت کو نقصان پہنچ رہا ہے اس شارٹیج میں آئی روز پھر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے افرادی قوت کی کمی کو دور کرنے کے لیے جرمنی نے دوہزار چوبیس میں اپنی امیگریشن پالیشی میں کچھ ترامیم کی ہے جس کا فائدہ آپ چکیننر خود بھی اٹھا سکتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے اس پر ویلاغز کیے گفتگو کی اور لیکن کچھ ویلاغز تو بہتر انفرمیشنز تھی ان کی لیکن کچھ ویلاغز ایسے بھی تھے جو محض ویوز کے لیے تھے لیکن بیسیکلی آپ کے علم ہے کہ جو کچھ میرے نالج میں ہوتا ہے وہ میں آپ تک ضرور پہنچاتا ہوں اور کسی مبالغہ آرائی کے بغیر جو حقائق ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور جرمنی کی حکومت نے ہیلتھ کیر سیکٹر انفرمیشنز اور انجیننگ کے شعبے میں جابز کی کمی کو دور کرنے کے لیے واضح پروگرام کو مرتب کیا ہے یہ پروگرام جرمنی میں امیگریشن کو تیزتہ اور قدر اب آسان کر چکا ہے اس پروگرام کے آہاتے میں بہت سے لوگ آ سکتے ہیں آپ بھی آ سکتے ہیں اگر جرمنی یہ پروگرام مطارف نہ کرواتا تو ایک انتازے کے مطابق دو ہزار ساٹھ میں یعنی چالیس سال کے بعد تقریباً ڈیڑھ کروڑز کے لوگوں کی کمی واقعہ ہو جاتی اور جرمنی میں ایک بہ بہران کا شیکال اس کا ہو جانا شد نہیں تھا یہ شارٹج محض چار لاکھ ہنرمند اور غیر ہنرمند افراد کی نہیں بلکہ ہر سال جرمنی میں لیبر شارٹج کی وجہ سے یہ آسامیاں پیدا ہو رہی ہیں جس کے لیے اگر آپ میں کوئی سکلڈ ہے یا کسی حد تک ہنرمند شخص ہے تو آپ جرمنی میں جابتاش کر سکتے ہیں جرمنی میں اپورچنٹی کارڈ ایک ایسا راستہ ہے جس سے آپ جون دوہزار چوبیس کی جو پہلی اس تاریخ کو اپورچنٹی کارڈ کا جرمنی کا انیشیٹیو اب فال ہو چکا ہے جو نان یورپن جونین سیٹیزنز جو یورپ کے رہنے والے لوگ نہیں ہیں ان کے رہنے والوں کے لیے جرمنی میں مستقل سکونت کا حقوق اب ان لوگوں کو مل سکتے ہیں جو سکیلڈ ہے یا کسی حد تک ہنرمند ہے جس کے ذریعے وہ جرمنی میں ری لوکیٹ ہو کر اپری جاب تلاش کر سکتے ہیں یہ کارڈ اپورچنٹی کارڈ یہ وسیط تر اور مختلف شعبہ زندگی میں جابز کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے ایک موسر طریقہ کار ہے خصوصا سنت و حرفت انجیزنگ آئیٹی ہیلس کیر سیکٹرز میں اور تحقیق کے شعبوں میں جابز کی شارٹنگ ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے یہ انیشیٹیو جرمن کورمنٹ نے لے لیا ہے اس سلسلے میں یقینی آپ کا سوال ہوگا کہ کیا ہم کوئی بھی شخص اس کارڈ کے لیے اہلیت کا حامل ہے تو یا یہ بھی کہ ہمیں جرمنی میں مستقل سکونت مل سکتی ہے تو اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کچھ پوائنٹس پورے کرنے ہوں گے جس پہ پہلے نمبر پہ آپ کی ایج اگر آپ کی پینتانیس اور پچاس سال کیے جائے تو آپ ڈیس کوالی فائی بھائیں کم از کم اٹلیس آپ کی پینتیس سال سے زیادہ عمر نہیں ہونی چاہیے اگر آپ نے کسی کیوئی بھی کسی بھی ملک میں یا اپنے ہی پاکستان میں دو سال تک اپنے اس سپیسیفک شعبہ زندگی میں آپ ایک سیویل انجینرنگ میں ہے لیفٹیکل انجینرنگ میں ہے یا کسی بھی شعبہ میں ہے آئی ٹی میں ہے انفرمیشن ٹکنالوجی میں ہے آپ نے کم از کم دو سال تعلیم حاصل کی ہے اور آپ کو دو سال کا تجربہ بھی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جرمنی زبان یا انگریز زبان میں پروفیشنسی ہے اور اس کے لیے آپ نے آئیٹس یا پی ٹی اے یا جرمن زبان کا ٹیسٹ جو پاکستان کے مختلف جنیورسٹیز جو جرمنی زبان کا ٹیسٹ وہ لیتے ہیں جن میں گویٹے انسٹیٹوٹس کراچی گویٹے زینٹرم لاہور نمل یونیورسٹی ہے یہ بقاعدہ آپ کی ریلسٹریشن کرواتے ہیں اور ہر سال میں ایک سال میں متدبار آپ سے جرمنی کی زبان کا ٹیسٹ لیتے ہیں جس کی فیس بھی بہت زیادہ نہیں ہے جرمنی نے اب تک نیو سکیلڈ امیگریشن ایکٹ کی تحت جہاں جاب کے لیے آنے والوں کے لیے دو راستوں کو متعین کرتی ہے جہاں ان کے مہیا کردہ ڈاکومنٹس کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور اس کو جرمن پروفیشنسی ہائر میں کم از کم اگر جرمنی زبان آتی ہے تو ایٹ ٹو حاصل کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے علاوہ آپ کے پاس جرمنی میں رہنے کے لیے سب سے ضروری آپ جاز رکھیے گا جو آپ کو کہہ رہا ہے کچھ پیسے نہیں ہے آپ جا سکتے ہیں تو وہ بسیکلی آپ سے جھوٹ بہتی ہے یہاں میرے دوستو بارہ ہزار یورو ہونا آپ کا ضروری ہے اور جہاں آپ ایک سال کسی تردد کے بغیر رہ سکتے ہیں اور اپنے لیے جاب تراش کر سکتے ہیں اور اس کے لیے حکومت نے جرمنی کی حکومت نے اپنی پالیسی کے تحت زیادہ ریایت دینی شروع کرتی ہیں جس میں پہلے تو مستقل جاب تک کے حصول کے لیے جزوی طاقت پر اگر آپ وہاں چلے جاتے ہیں تو آپ کو دس گھنٹے کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے تھی پہلے تھی لگر آپ بیس گھنٹس کو بڑھا کر بیس گھنٹے کر دی ہے کہ آپ کے پاس اگر جاب پروپر نہیں ہے تو کوئی بھی جاب آپ بیس گھنٹے کے لیے کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے بلیڈل بڈر پورا ہوتا رہے اس کے علاوہ ریزیڈنس پرمنٹ جو چوبیس مہینوں کے لیے جاری ہوتا ہے اس کے علاوہ جرمنی اس پروگرام کے تحت جانے والوں کو اپنی فیملی کے ساتھ جانے کے لیے بہت آسانیاں فراہم کر دی ہے جنہیں دستاویزات کی جو مشکلات تھیں اور بہت زیادہ پیچیدگیاں تھیں اس دستاویز کے لیے اس کو بھی آسان کر دیا ہے اور ایک اہم بات یہ کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ سکیلڈ ورکٹرز کا کریٹریہ کیا ہے تو اس سے مختصر میں بیان کرنا چاہوں گا کہ جرمنی میں سکیلڈ ورکٹرز کا تصور وہ ہوگا جس نے جرمنی کے کسی تسلیم شدائی یونیورسٹی سے روکیشنل ٹریننگ دو سال کی حاصل کی ہو اور اس مطلقہ شعبے میں اس کی دو سال کی ڈیگری یا ڈپلومہ ہونا ضروری ہے بہت سی پاکستان کی یونیورسٹی ہیں موجود ہیں ان کا فردن فردن آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور ہماری ایک ماہر ٹیم بھی وجود ہے جو آپ کے لیے اپورچنیٹی کارڈ کی حصول کے لیے مددگار ثابت ہوگی آپ میرے ویٹس اپ نمبر زیرو تری زیرو فور فائی ون ڈبل سیون ڈبل ون فائی یا کار کر کرنا چاہے تو زیرو ٹیپل تری فور ٹو سیون فائی زیرو فائی ون پر کار بھی کر سکتے ہیں اور آپ سے براہ راست رابطہ کریں اور اس سلسلے میں مزید جو ڈاکومنٹیشنز ہیں آپ کی وہ ہم پروپر طریقے سے آپ کو آگے آپ کے مسائل کو یا آپ کو پروپر طریقے سے گائیڈ بھی کریں گے اور آپ کی رہنمائی میں اللہ انشاءاللہ آپ کے لیے کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ اپورشنٹی کارڈ ہو جائے اس طرح جس طرح میں نے ارز کی کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے وہ تھوڑ سی غلط فہمیاں ہیں اس کے جو اپورشنٹی کارڈ کے حوالے سے وہ امید ہے کہ آپ دور ہوگی ہوں گی آپ جڑے رہیے مجھ سے اور اسی حوالے سے ایک اور بھی لاغ میں کروں گا لیکن فردن فردن آپ میں سے کوئی مجھ سے بات کرنا چاہے تو آپ رہنسکیٹ نہیں ہونا آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اجازت دیجئے آمی راشمی کو واسٹا